بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ملک ایگری گوٹن فیش فارم ہمارا یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہائیبریڈ مرچ ایس وی اٹھتر چونسٹھ کو ان پی کے کا کون سا سپریو کرنا چاہیے اور فروٹنگ سٹیج جب ستر سے اسی پرسنٹ ہمارا فروٹ مکمل ہو چکا ہے پودے پر تو اس ٹائم سب سے بیسٹ جو ہے ان پی کے کون سا سپریو ہے یعنی یہ لیکویڈ فرٹیلائزر ہے یہ ہم اس کو مرچ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ مرچ کا جو فروٹ ہے اس کا سائز لمبا ہو اور مرچ کا کلر اچھا بنے اس میں نیٹروجن ہے فاس فورس ہے اور پوٹاش ہے اور مرچ کا جو ہے وزن اچھا بنے پوٹاش کی وجہ سے مرچ کا جو ہے کلر اچھا بنے گا اس کے ویٹ میں فرق ہے گا سائز میں فرق ہے گا اور فاس فورس کی وجہ سے زہر پلانٹ کو طاقت ملے گی تو پھل جو ہے وہ مضبوط ہوگا نیٹروجن کی وجہ سے پتے اور نکلیں گے اس میں مزید پھل لگے گا اس وجہ سے ہم این پی کے کا سپریو کر رہے ہیں اور این پی کے میں ہم نے کوانٹس جناتر سنجنٹا کا اور اس کے بعد اب بے فلان یوز کر رہے ہیں بائر کمپنی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بے فلان این پی کے ہے جو کہ لیکویڈ فرٹیلائزر ہے یہ اس میں آٹھ آٹھ چھے کا فرمولا ہے یعنی آٹھ فیصد نیٹروجن آٹھ فیصد اس میں فاس فورس ہے اور چھے فیصد اس میں پوٹاشیاں میں پوٹاش ہے تو یہ جرمنی میں مینفیکچر ہویا ہے یہ بے فلان بائر کمپنی کا ہے یہ پانچ سو ایمیلائز کے ہم دو سپریے کریں گے پہلا سپریوس ٹائم کرتے ہیں جب پھل آپ کا آ رہا ہو اور دوسرا سپریوس کے چودہ دن بعد کرتے ہیں جب پھل مکمل ہو جائے اس کو یہ وزید طاقہ دیتا ہے یہ جرمنی ہی مینفیکچر ہویا ہے جرمنی میں بے فلان اور پاکستان میں سے بائر کراپ سینسز میں درامت کیا ہے تو یہ بے فلان کے کیا فوائد ہیں یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں بے فلان ایک تو بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں عام ویسے تین سو کا چار سو کا پانچ سو کا کولی باریز اس طرح کے سپریے مل جاتے ہیں ان بی کے لیکن ہم نے بے فلان اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ اس کے ریزارٹس جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ ہیں بہت ہی آرہ ریزارٹ دیتے ہیں ہم ویسے گیارہ سپریے ہم اپنی میرس ہائی بریڈ ایسی وی اٹھتر چونسٹ میں کر چکے ہیں جو کہ تین مہینے کے بھی کراپ ہے ہم کراپ دکھا سکتے ہیں آپ کو یہ کراپ ہے ہماری اس کی فروٹنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں قریب سے دکھائیں ہم میر بھائی قریب سے اس کی فروٹنگ آپ چیک کر رہے ہیں دیکھیں گیارہ سپریام اس پر این پی کے کے کر چکے ہیں ویسے پندرہ سپریے اس پر ہو چکے ہیں اور یہ میرچ کا سائز بنائے دیکھ سکتے ہیں اب کتنی موٹی اور چمکدار میرچ بنی ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پادم پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ فروٹنگ آئی ہے قریب سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آج ہم اس کا سپریے کریں گے آج کل ہم ہر چوتھے دن بعد ان پی کے سپریے کر رہے ہیں کبھی کوانٹس یوز کر لیتے ہیں کبھی بے فلان یوز کرتے ہیں کبھی فولی بارٹ آزن کمپنی کا یوز کر لیتے ہیں کبھی وائٹل یوز کرتے ہیں یعنی باری باری ہم تمام کمپنیز کے ان پی کے یوز کر رہے ہیں تاکہ ہفتے میں دو دفعہ اس کو ہم خوراک دے سکیں ایک دفعہ تو ہم جب پانی دیتے ہیں پانی کے ساتھ اس کو فٹی لائزر دے دیتے ہیں دوسری ہر چوتھے دن بعد اوپر سے ہم ان پی کے جو لکویڈ فٹی لائزر ہے اوپر سے اس کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارا پوداک جائے مکمل اس ٹائم مکمل کمپلیٹ پاور لگا رہا ہے پھل پہ تو پھل ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو میکسیمم ہمیں ویٹ حاصل ہو سکے میکسیمم پروڈکشن حاصل ہو سکے اور میکسیمم ہم پلانٹ کی گروتھ کر سکیں ہر قسم کی ذریعی معلومات اور ہر قسم کی ذریعی مشورے کے لیے تمام چیزوں کی انفارمیشن کے لیے سبزیوں کے لیے کسی بھی قسم کی فصل کے لیے آپ فری میں رابطہ کر سکتے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ملک ایگری گوٹ اور فش فارم کا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکیو فالک پیوین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ خیر و آسان جزا